بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا پرپس صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بہتری لائی جا سکیں آج بھی ہم آپ کے سامنے اسی طرح ایک ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جیسے کہ میں ایک رائٹر ہوں تو رائٹر ایک اوبزرور ہوتا ہے وہ چیزوں کو ارد گرد کو ماحول کو اور سوسائٹی کو اوبزرور کرتا ہے جب نیا سال آیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب سال شروع ہوا تو اس میں دو طرح کے لوگ سامنے آئے ایک نئے سال کی خوشیاں منا رہے تھے اور دوسرے پچھلے سال کو رو رہے تھے کہ ہمارا جو زندگی کے ایک سال ہے وہ کم ہو گیا ہے جب میں نے ان دونوں کا موازنہ کیا تو مجھے یہ چیز سامنے آئی کہ یہاں پر نہ خوشی منانے کا تائم ہے اور نہ غم کرنے کا بلکہ یہاں پر اپنے سال کو انیلائز کرنے کا تائم ہے کہ جنہوں نے اپنے سال کو بہتر طور پر گزارا اور انہوں نے لرننگ کی تو یقیناً ان کے لیے سال کے آخر میں خوشی منانے کا تائم ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر کیا ہے اور ان کے لیے رونے کا مقام ہے کہ جنہوں نے اپنے سال کو جب وہ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو سال ہے وہ ضائع ہوا ہے زیادہ بہتر نہیں ہوا ہے یا انہوں نے اپنے جو زندگی میں غم ہے ان پر فوکس کیا ہے تو ان کے لیے پھر یہ زیادہ ہے کہ وہ روئیں اور پریشان ہوں ان دونوں جو آپ کہلیں طبقے کہلیں یا لوگ کہلیں تو وہ اس میں سے زیادہ بہتر ہیں کہ جو لوگ اس بات کا چناو کر سکیں کہ ہم اپنے دن کو اور اپنے دنوں کو اور اپنے ہفتوں کو بہتر کر سکیں جو لوگ اس بات پر ڈیلی بیسز پر فوکس کرتے ہیں کہ ان کے دن بہتر ہوں تو اس حوالے سے ان کے ہفتے مہینے اور سال بہتر ہوتے جاتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک سے ہمارا جو پورا سال ہے یا ہماری زندگی کی پوری جو سکسس ہے وہ ایک دن پر بیس کرتی ہے بلکہ یہ ایک لانگ ٹرم جرنی ہوتی ہے جو کہ ڈیلی بیسز پر اس کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں تو آہستہ 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 وہ بڑی ہو جاتی ہے اور تب وہ قابلے سمجھ لیجئے کہ وہ نظر آنے والی ایک سکسس سٹوری بن جاتی ہے لیکن اگر آپ اس سے وہ پیچھے والے جتنی بھی سٹیپس ہیں ان کو آپ ہٹا لیں یا اس کی بات نہ کریں تو وہ بڑی سکسس اس کے بغیر پوسیبل نہیں ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں ایک یہ بہت اہم چیز سمجھی جاتی ہے کہ جب بھی ہم کسی سکسس فل پرسن کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے اس کی وہ جو اس وقت کی موجودہ جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے ہمارا سارا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس وقت جو یہ سکسس فل پرسن ہے تو سمجھ لیں کہ یہ آج کے آج اس نے سکسس حاصل کی ہے جبکہ اگر ہم اس کی لائف کو دیکھیں اس کی بیک کی پکچر کو دیکھیں تو اس کی ڈیلی بیسیز کی کچھ ایسے آدات ہوتی ہیں کچھ ایسی اس کے کام ہوتے جو وہ روزانہ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کر وہ ایک بڑے مقام تک پہنچتا ہے ہم اس چیز کو اگر نظرانداز کریں گے تو ہم کبھی بھی ایک بڑی منزل کو نہیں پہنچ سکتے یہ بہت اہم سٹیپ ہے اور یہ اس پر فوکس ضروری ہے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ان چھوٹے سٹیپس کو ہم ڈیلی بیسیز پر ایمپرویمنٹ کی شکل دیں اور اس پر کام کریں پھر جب ہم سال کے اینڈ میں اپنے آپ کو انیلائز کریں اس کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے سال کو کیسے گزارا ہے پھر ہم جب پیچھے مر کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو سٹیپس لیے تھے آج ہم اس کی وجہ سے یہاں پر پہنچ گئے ہیں آپ کا جو بھی ایریا ہو اگر ہیلتھ کی بات ہم کریں اگر ہم ایڈوکیشن کی بات کریں ہم ریلیشنشپ کی بات کریں تمام ایریا ایسے ہیں جن پر ڈیلی بیسیز پر اگر آپ یہ صرف ایک رول لے لیں کہ ڈیلی بیسیز پر 1% ایمپرویمنٹ کریں رول یہ ہے کہ ڈیلی بیسیز پر 1% ایمپرویمنٹ کیسے فور ایگزیمپل اگر آپ ہیلتھ کے ایریا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلی بیسیز پر 1% ایمپرویمنٹ کیسے ہو سکتی ہے ایسے کہ آپ کیا کریں صرف ایک گلاس زیادہ پانی پی لیں ہیلتھ کا ایک پوائنٹ آپ نے ایڈ کر دیا آپ اسی طرح ایکسٹرا جو ہے وہ ایکسیسائز کر لیں ایک دن تو آپ نے اس میں ایڈنگ کر لی اسی طرح تمام ایڈیاز میں پوائنٹ پوائنٹ ایڈ کرتے جائیں اور آپ کی وہ دن میں کیلکولیشن ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی اور جب وہ آپ دیکھیں گے مہینوں کے بعد اس میں ایک بڑا چینج جائے گا اور مہینوں کے ساتھ جب بلکل سال اینڈ ہو جائے گا تو آپ کے پاس ایک بڑی ایچیومنٹ ہوگی آپ جس بھی ایریا آپ کو فوکس کریں گے چاہے وہ ہیلتھ ہے چاہے وہ ریلیشن ہے چاہے وہ نالج ہے اگر آپ نالج کا ایریا بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی بیسز پر صرف ایک کوڈ لے لیا کریں ایک کال ایک اچھی بات جو ہے وہ اپنے اپنے لیے لے لیں اپنے ساتھ ریجسٹر رکھ لیں اس پر لکھ لیا کریں تو جب آپ کے 365 ڈیز گزریں گے تو آپ کے پاس اتنا زیادہ نالج آ چکا ہوگا اسی طرح اگر آپ اپنے ریلیشنشپ یعنی کے تعلقات کے ایریا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی بیسز پر صرف ایک پرسنٹ اس میں امپرومنٹ کی کوشش کیجئے جیسے کہ آپ اپنے پیاروں سے مسکرا کر بات کر لیں یہ ایک دن کی چھوٹی سی امپرومنٹ ہے اسی طرح تمام ایریاز میں آپ چھوٹی چھوٹی امپرومنٹ لاتے جائیں ڈیلی بیسز پر لاتے جائیں لاتے جائیں لاتے جائیں جب آپ سال کے انڈ میں اس کی کیلکولیشن کریں گے تو وہ ایک ہیوج اماؤنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے ایک بڑی سکسیس ہوگی آپ اپنے ہیلتھ کو بہتر کریں گے ڈیلی بیسز پر کریں پھر سال کے انڈ میں آپ دیکھیں اسی طرح تعلقات جو ہے وہ توجہ مانگتی ہے ایک ایسی چیزیں کہ اس میں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ ڈیلی بیسز پر اس میں چھوٹی امپرومنٹ کریں جیسے ایک بات میں نے بتا دی مسکرا کر دیکھ لیا دوسرے دن آپ نے اس میں مزید ایڈنگ کرنی ہے تو آپ نے اپنے جو تعلقات ہیں اس میں اس بات پر فوکس کرنا ہے چاہے وہ ہمارے ریلیشنشپ کس بھی نویت کے ہوتے ہیں اس میں ہم بہتر ہی لا سکتے ہیں اگر ہم اپنے جو ہمارا سامنے والا پرسن ہوتا ہے اس سے ہم توقعات کم کریں اور ہم یہ اس بات پر فوکس کریں کہ ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں چاہے وہ ہمارے بچے ہوں چاہے وہ ہمارے پارٹنر ہوں چاہے ہمارے والدین ہوں رشتہ جو بھی ہو ہمارا فوکس اس پر ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا لیکن اگر اس کو ہم ترن کر لیں اور ایسے دیکھیں کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتی ہوں اور جب دونوں سامنے ریلیشن والے اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتے ہوں تو یہ ایک ونڈر فل ریلیشن ایک خوبصورت ریلیشن بن جاتا ہے اس حوالے سے کہ دونوں یہ سوچنے کی کونٹریبیوشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس تعلق کو کس طریقے سے کونٹریبیوشن کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اس میں کیا ایڈنگ میں کر سکتا ہوں تو جو نیا سال ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے گزاریں اور جب ہم اس کی کیلکولیشن کریں جب وہ ٹائم آئے کہ سال کا اینڈ ہو اور ہم پیچھے دیکھیں تو ہمارے پاس خوش ہونے کا موقع زیادہ ہو کہ ہم نے سال کو اپنے جتنا ہماری استطاعت تھی ہم نے بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب آپ ڈیلی بیسز پر ڈیلی بیسز پر اس میں ایڈنگ کرتے جائیں گے آپ اگر ایک دن میں اپنے جو آپ کے ٹوئنٹی فور آورز ہیں اس میں اگر آپ وقت کا جو زیاہ ہوتا ہے اس کو کم کر لیں تو آپ کا کالیٹی ٹائم بڑھ جائے گا اسی طرح آپ ڈیلی بیسز میں ایک ایک چیز ایڈ کرتے جائیں اگر آپ نولیج بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھی بات جو ہے وہ پڑھ لیں سیکھ لیں اور اس کو پھر ذہنشین کر لیں تو اسی طرح ہر ایڈیا پہ آپ ڈیلی بیسز پر کام کریں اور اس میں ایڈنگ کرتے جائیں صرف یہی پوائنٹ ہے آج کا کہ ہم اپنا جو نیا سال ہے اس کے لیے بڑی بڑی پلاننگ لے آتے ہیں کہ جو اگلا سال ہوگا جب پہلا دن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس نئی ڈائری آ جاتی اور ہم بڑی امید کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آہ آہ بڑا ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہم ایک بڑی چینجنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے آپ لوگ ہمیشہ یہ دیکھیں جو بھی سکسیسفل پرسن ہے اس کا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے یعنی کہ وہ اس وقت جہاں کھڑا ہے وہ اہم بات نہیں ہوتی ہے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچا کیسے وہ ڈیلی بیسز پر اس نے وہاں کام کیا 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 اس کی جو جتنی بھی پچھلے سالوں کی آپ ہسٹری دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس ایریا میں کام کرتا رہا وہ اس ایریا کو امپروو کرتا رہا تو تب اس کی ایک بڑی تصویر ہمارے سامنے آئے تو اسی طرح آپ سب کے پاس 24 آور جو ہے اس میں آپ کہیں نہ کہیں کونٹریبیوشن ضرور کریں اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے 24 آور میں سے اگر آپ صرف ون پرسن امپروومنٹ کا رول لے لیں گے تو پھر آپ کے پاس آپ اس کو ایویلویشن مہینوں میں بھی کر سکتے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں اور پھر سالوں میں تو یقیناً جب آپ سال کے اینڈ میں دیکھیں گے تو ایک ہیویج یعنی کہ ایک بڑا اماؤنٹ آپ کے سامنے ہوگا جس کو آپ مکمل طور پر دیکھ سکیں گے کہ ہاں اس میں تو بہت بڑی امپروومنٹ آئی ہے تو اس رول کو بس صرف آج میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا ہمارا اہم رول یہی ہے کہ ڈیلی بیسز پر ون پرسن امپروومنٹ اپنی زندگی میں لائے چاہے آپ کا جو بھی ایریا ہے اگر ہیلتھ کا ہے اگر ریلیشنشپ کا ہے اگر نولیج کا ہے اس سب میں کترہ 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 ڈالیں گے تو سمندر بن جائے گا پھر وہ سمندر سب کو بھی نظر آئے گا اور وہ آپ کو بھی اچیومنٹ نظر آئے گی جب تک ہمیں بڑی اچیومنٹ نظر نہیں آتی تو ہم جو ہے وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن اگر ہم ان سب چیزوں کو ایڈ کرتے جائیں گے اپنی زندگی میں ایڈ کرتے جائیں گے تو ہماری پرسنیلیٹی میں وہ چیزیں جذب ہوتی جائیں گی اور ہماری جو لائف ہے وہ یقیناً بہتری کی طرف سلولی 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 جاتی رہے گی اور پھر ہم اور جو ہماری گرومنگ ہے ہماری جو ایریاز خراب ہیں وہ ایمپرومنٹ اس کی جو ہے وہ نمائی طور پر نظر آئی بس یہی رول ہے اور یہی آپ سے آج شیئر کرنا تھا کہ ون پرسنٹ ایمپرومنٹ آن ڈیلی بیسس جو بھی ایریہ ہے آپ جس ایریہ کو زیادہ ایمپروو کرنا چاہتے ہیں اس پر ڈیلی بیسس پر زیادہ فوکس کیجئے جو ما شاء اللہ سے ایمپروو ہیں جو ایریا بہتر ہیں ان میں بھی کوشش کیجئے لیکن جس کو آپ زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اس میں ضرور زیادہ کام کیجئے بس اگر آپ لمبے لمبے اور مشکل کام کریں گے تو یہ آپ کے لیے انپوسیبل سا ہو جائے گا لیکن اگر آپ چھوٹے بیبی سٹیپ اٹھائیں گے اس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا بالکل پتہ نہیں چلے گا اور وہ ایڈنگ ہوتی رہے گی ایڈنگ ہوتی رہے گی ایڈنگ ہوتی رہے گی اور جب سال کا اینڈ ہو جائے گا تو یقین جانیے وہ آپ کے لیے اتنا میریکل ثابت ہوگا ایسا لگے گا کہ آپ نے پتہ نہیں کیا اچھیو کر لیا ہے تو یہ جو ہم بڑے پلان والی بات کرتے ہیں کہ ہم ہمارے لیے کوئی بڑا سا جو ہے وہ تمغہ آ جائے یا کوئی بڑی سی ہمارے لیے ایسی آہ توب کی سلامی چل جائے تو وہ ایسی پوسیبل نہیں ہوتا ہے اس کے لیے بیبی سٹیپس بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور وہی اس کی بنیاد ہیں اگر ہم ان بیبی سٹیپس کو نکال دیں گے تو بڑی سکسس کچھ مانے نہیں رکھتی ہے کیونکہ وہ اس کے وہ اس کی بنیاد ہیں وہ اس کی اصل جڑ ہے وہ ہوں گے تو بڑی سکسس اس کے اوپر create ہوتی جائے گی تو آپ اس کو مضبوط کر لیں وہ بڑا area خود cover کر لے گا اس کو آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آج کا صرف یہی اہم ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ share کرنا تھا کہ daily basis پر one percent improvement کا آپ اپنا rule بنا لیں اور انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ سال کے آخر میں آپ کے پاس کتنا جو ہے وہ improvement آتی ہے اور ایک اور یہ بات کہ جو ہم complain کرتے ہیں complain complain کا behavior ہمیں ہمیں society میں عادت سی ہو گئی ہے اس سے ہمیں نکلنا ہے کیونکہ ہم daily basis پر اگر ایک complain بھی کر رہے ہیں تو ہم ایک منفی چیز اپنے اندر دے رہے ہیں اپنی society میں بھی دے رہے ہیں اپنے surrounding میں بھی دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں اگر ہم ایک ایک شکر گزاری کا جو point ہے وہ اپنے لیے بھی کریں تو ہماری surrounding point 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 سے کتنی بہتر ہو جائے گی ہم اگر ایک point شکر گزاری کریں تو وہ بڑھتی جائے گی سال کے آخر میں آپ کے پاس رونے کے بجائے خوش ہونے کا موقع زیادہ ہوگا اس پر focus مت کریں کہ سال میں اتنے غم آئے تھے اس پر focus کریں سال میں کتنی نعمتیں آئی تھیں وہ نعمتیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں جو زیادہ اہم ہیں جو غم سے اور تکلیف سے کہیں زیادہ ہیں اور اس کے معنی بھی کہیں زیادہ ہیں آپ کا focus shift ہونا بہت ضروری ہے focus ہمیشہ بنیادی جو ہماری چیزیں ہیں اس میں شکر گزاری پر لائیں جب آپ لائیں گے daily basis پر improvement لائیں گے تو سال کے آخر میں یقیناً آپ اس بات پر gestion منائیں گے کہ نیا سال ہے یا نہیں لیکن اس پر ضرور منائیں گے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت improvement لے آئے ہیں اپنے تعلقات میں اپنے knowledge میں اپنی environment میں اپنے جو آپ کا ذاتی grooming ہے اس میں تو اس پر اپنے focus لانا ہے daily basis پر روزانہ چھوٹا 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 ہم انسان ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں ہم سے غلطی ہوتی ہے ہم پھر پرانے اسی pattern پہ آ جاتے ہیں پھر جو ہے ہم شکویں شکایت کرنے لگ جاتے ہیں لیکن یاد دھیانی اسی لیے ہے کہ ہم بار بار ایک دوسرے کے ساتھ connect ہوتے ہیں purpose یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھی بات society میں دے سکیں آپس میں شیئر کریں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کر سکیں تو جب آپ دوسروں کے ساتھ ایک اچھی بات شیئر کرتے ہیں تو آپ میں بھی وہ reminder آ جاتا ہے اور آپ خود بھی اس پر پھر focus کرتے ہیں اگر آپ منفی بات کریں گے تو society میں منفی بات جو ہے وہ پھیلے گی اور آپ کے آپ کی جسمانی ذہنی اس پہ جو ہے اثرات مرتب ہوں گے اسی وجہ سے جو society ہے اس میں دیکھیں ہر بندہ جو ہے وہ چڑ چڑا ہو رہا ہے پریشان ہو رہا ہے جب بھی ہم کسی سے بیٹھتے ہیں میری پریشانی سنو میری پریشانی آپ شکر گزاری پر بات شروع کریں تاکہ آپ کا جو inner self ہے آپ کے جو mind ہے آپ کی body ہے وہ ایک دوسرا pattern سیکھیں ایک دوسرا طریقہ ایک دوسرا رویہ سیکھیں کہ زندگی اس طرح بھی ہوتی ہے صرف یہ نہیں کہ شکوے شکایت ہوتے ہیں اسی وجہ سے بیماریاں پر توجہ ہوتی ہے نہیں شکر گزاری یہ نعمت ہے یہ تو زندگی کا اہم حصہ ہے جس کو ہم neglect کر رہے ہیں اس پر ہم focus نہیں کر رہے تو لازمی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا focus shift کرنا ہے اچھی باتوں پر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو اچھی بات آپ کو آتی ہے آپ دوسروں کے ساتھ share کریں تاکہ وہ knowledge آپ کے اندر بھی جائے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق ملیں آپ خود بھی کریں دوسروں کو بھی بتائیں جس طرح جب کوئی جب کوئی شکایت کرتا ہے تو ہر بندہ اپنی جو ہے وہ addition کرتا ہے میری بھی سن لو میری بھی شکایت سن لو یہ مسئلہ بھی اس society میں یہ مسئلہ تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میں نے یہ شکر گزاری کیے میں نے اس کا یہ سمر حاصل کیا ہے اللہ نے یہ بھی نعمت دیے اللہ نے آنکھیں دیے اللہ نے ہاتھ دیے ہم اس پر focus کیوں نہیں کرتے یہ کیوں addition کی ہم نے عادت بنا لیے کہ نہیں میرا غم تم سن لو میرا غم سب سے بڑھائے اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے اس کے ہم پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ بہت important بات ہے کہ ہم اس کے اثرات خود حاصل کر رہے ہیں ہماری health مزید خراب ہو رہی ہے جب ہم شکوے شکایت کرتے ہیں مزید ہم خراب جو ہے وہ situation کرتے ہیں ہمیں پتہ اس بات کا نہیں چلتا لیکن ہم mentally طور پر ہم body کے لحاظ سے energy کے لحاظ سے surrounding کے لحاظ سے ہر جگہ منفیت پہ لارے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اسی ایک روئیے کو تبدیل کر لیں اور جب ہمیں یاد آ جائے تو ہم خاموشی خاموشی اختیار کریں کہ at least مجھے اس کا حصہ نہیں بننا ہے پھر اللہ توفیق دے تو آپ پھر شکر گزاری پر آ جائیں آپ اس کے بالکل opposite opposite والی چیز اپنا ہے آپ یہ کریں کہ یہ چیز میرے ساتھ آج اچھی ہوئی ہے آج میرے ساتھ یہ بات اچھی ہوئی ہے اپنے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے environment کو بھی اپنے surrounding کو اپنے ساتھیوں کو اپنے جو دوستہ باب ہیں ان کو آپ positive چیز دینا شروع کریں آپ دیکھیں کہ جب ایک کسی کمرے میں ایک انسان مسکرا کے آتا ہے تو surrounding میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب مسکرانے لگتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے اچھی feelings آتی ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں پھیلاتے ہم اس کو کیوں آم نہیں کرتے کہ ہم ایک اچھی بات کر سکے ہم ایک surrounding کو positive کر سکے وہ ہمارے اوپر بھی اچھی impact آئیں گے society کے اوپر آئیں گے تو اس سے بہت زیادہ فرق پردہ ہے یہ ہم اس کو neglect کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم اسی میں گھرے ہوئے ہیں اس کے لیے ہمارا رویہ تبدیل ہونا چاہیے ہمارا ذہن تبدیل ہونا چاہیے جب ہمیں یاد آ جائے at least اس کا حصہ نہ بنے اس شور میں اس اس پریشانی کا حصہ نہ بنے خاموش ہو جائیں یہ پہلا step ہے لیکن اگر اس سے زیادہ بہتر step میں آپ جا سکتے ہیں تو پھر یہی ہے کہ آپ جس طرح ہم unconsciously یہ جو شکوی شکایت ہوتے ہیں ہم بھی اس میں add ہو جاتے ہیں تو at least ہم یہ circle کیوں نہیں بناتے کہ ہم مل کے بیٹھیں آج ہم بتائیں دوسرے کو کہ میرے ساتھ آج یہ اچھا ہوا آج میرے ساتھ یہ اچھا ہوا میری یہ نعمت مجھے جو ہے وہ کتنی اہم ہے میرے لیے میری آنکھیں دیکھوں میں دنیا دیکھتا ہوں دیکھتی ہوں اس کے ساتھ میرے ہاتھ میری بوڈی میرا وجود یہ یہ چیزیں ہم اس کو ایسے لیتے ہیں جیسے کہ اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی کوئی value نہیں ہے اور اگر وہ ہماری life سے منفی کر دی جائے ختم کر دی جائے تو ہماری زندگی کیسی ہو جائے گی آپ سوچ سکتے ہیں اس بارے میں ہم اس باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بس اس کی کیا اہمیت ابھی ہے نا ہمارے پاس آپ دیکھ لیجی کہ جن کی جو صحت ہوتی ہے وہ ان سے جب چلی جاتی ہے تو پھر وہ ان کو تب اس کی قدر آتی ہے کہ یہ بہت اہم چیز تھی زندگی کی سب سے اہم چیز تھی تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کو سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ شیئر کیجئے اس پر آپ کو اچھی فیلنگز آئے گی آپ خوش رہیں گے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے ایک تو آپ نے بس complaining behavior کی habits ہیں آزاد ہونا ہے یہ دو لحاظ سے نقصان دے ایک جسمانی لحاظ سے ذہنی لحاظ سے اور سوسائٹی میں جہاں پر جہاں پر complaining ہو بس آپ نے اگر کچھ نہیں کر سکتے at least خاموش ہو جائیں یہ پہلا step ہے کہ آپ اس سے back ہو رہے ہیں آپ اس سے آزاد ہو رہے ہیں کہ نہیں اب مجھے یہ رویہ نہیں چاہیے اگر ہمیں کسی بہتری کی ضرورت ہے زندگی میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زندگی کو بہتر کریں تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا رویہ تبدیل کریں سیم رویہ کے ساتھ کبھی بھی ہم ڈیفرنٹ نتائج حاصل نہیں کر سکتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں بہتر ہی آئے لیکن رویہ وہی گھسہ پٹا جو ہے چلاتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں جو جو اسی کی دہائی سے بھی پہلے چلتا تھا اسی اسی چابی کو لے کے جو ہے ہم آج بھی لگا رہی کیسے چینجنگ ہے possible نہیں ہے نا اگر ہم بہتر ہی چاہتے ہیں اگر ہم زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں رویہ بھی دوسرے اختیار کرنے چاہیے وہ جو ہمارے لئے سوٹے بنوں جو رویہ کام نہیں کر رہا پچاس سال سے تو سوچ لیں کہ یہ کام نہیں کر رہا اب اس کو تبدیل کریں گے تو کچھ الگ نتائج ہمیں سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ اس پر فوکس کرنا شروع کر دیں سراؤنڈنگ کو بہتر کرنا شروع کر دیں جہاں پر اچھی بات ہو اس میں ایڈ ہونا شروع ہو جائے اور جہاں پر پوزیبل ہو وہاں پر خود اچھی بات کریں اور خیر کی بات میں شامل ہو جائیں آپ کی اپنی ذات اور سراؤنڈنگ اسی طرح بہتر ہوگی خود بخود نہیں ہو جائے گی جب تک ہم اس سرکل سے پہلے آزاد نہیں ہوں گے اور پھر دوسروں کو اچھا سرکل پروائیڈ کریں گے تب ہی یہ پوزیبل ہوگا تو بس نئے سال کی صرف یہی بات ہے کہ ڈیلی بیسز پر ون پرسنٹ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے اور انشاءاللہ جب آپ سال کے آخر میں دیکھیں گے تو آپ کی زندگی بہت بڑا چینج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس لیے کیم کہ وہ تھری سکسٹی فائیو ڈیز پر آپ نے جو کام کیا ہوگا وہ ایریا آپ کا بالکل نمائع ہو جائے گا اور آپ اپنی زندگی سے یقیناً اس ایریا میں مطمئن ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے کہ واقعی میں نے اپنی زندگی کو بہتر کیا ہے اس ایریا میں آپ کو یہ ایمپرویمنٹ نظر آئی گی انشاءاللہ انشاءاللہ بس آج کا یہی میسیج تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہتری کا سبب بنے گا اور آپ اس پر ایمپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے اس لیے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے کوئی بڑی اور مشکل بات نہیں ہے ڈیلی بیسز پر اگر ون پرسنٹ ایمپرویمنٹ آپ لائیں گے تو زندگی یقیناً بہتر ہو جائے گی اور پھر سال کے آخر میں بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ امید کرتی ہوں یہ سیشن آپ کے لیے بہتری کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی اسی طرح کے کسی منفرج دلچسپ اور زندگی کو بہتر بنانے والے کسی نئے سیشن کے ساتھ اور آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ان کے بھی اگر کوئی ایسا question ہوا تو میں کمنٹس سیکشن میں جا کے ان کی پھر میں جوابات بھی دے دوں گی انشاءاللہ آپ سب کا بہت شکریہ سننے کے لیے کمنٹ کرنے کے لیے اور ہمیں لائک کرنے کے لیے اللہ حافظ